جن کے بھی زیرو سپرم ہیں وہ لوگ یہ یاد رکھیں کہ اگر ڈاکٹرز آپ کو بلا تردد مہنگے مہنگے انجیکشنز لگا رہے ہیں آپ کے ٹیسٹوں کے بغیر تو آپ خدا کے لیے اپنی منی اس کے اوپر ویسٹ نہ کریں نہ کریں نہ کریں نہ کیمو کو بھی اس میں شامل کریں نہ کیمو کیونکہ زیرو سپرم کا مطلب ہے بعض دفعہ ہم بائیوپس سب سے پہلے آپ کا ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے آپ کی بائیوپسی ہو یعنی ٹیسٹی سے بائیوپسی ہو اگر بائیوپسی میں کوئی سپوم ملتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کی اوبسٹرکشن ہے آگے راستہ بند ہے فیکٹری سے ہی کام کر رہی ہے راستہ بند ہے پھر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ میرے سپوم میں کیا میرے ہیڈکوارٹر سے نہیں آرہے اس کے لیے آپ کے تین ٹیسٹ ہیں ایف ایس ایچ ایل ایچ اور سیرم ٹیسٹو سٹی رہا ہے پاکستان میں ہر جگہ ہر شہر میں ہوتے ہیں آپ لوگ میرے آنے سے پہلے میرے پاس آنے سے پہلے بھی کروا کے آ سکتے ہیں وہ کروا لیں اگر تو آپ کے وہ بہت لو ہیں بہت کم ہیں تو ان لوگوں کے جو سمجھتی ہیں میرے جو ہماری سٹیڈیز ہیں اس کے مطابق صرف ٹو پرسنڈ لوگوں میں لو ہوتے ہیں یعنی آپ اگر ہنڈرڈ پیشنٹ ہم نے ایزو سپرمیا کے لیے تو تین لوگوں کے دو یا تین لوگوں کے لو ہوں گے اور وہ خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جن کے اوپر وہ انجیکشن کام کر سکتے ہیں اگر آپ کے وہ ریگولر ہیں لیول ایف ایس ایچ ایل ایچ اور ٹیسٹو سٹیڈون تو آپ مت لوگوں سے ہمارے ڈاکٹرز کو بھی سوری ٹو سے شاید اب وہ پڑھتے نہیں یا فرٹیلٹی کی اپ ڈیٹس نہیں دیکھتے میں نے خود دیکھا ہے کہ بڑے بڑے کنسلٹنٹ اس انجیکشنز کو دے رہے ہوتے ہیں اگر آپ کا نارمل ہارمونل پروفائل ہے یا زیادہ ہے زیادہ ہے تو پھر تو آپ کی تباہی ہو چکی ہے ٹھیک پھر آپ کو سٹیم سیل کے علاوہ دنیا کی کوئی اور ہوپ نہیں ہے جو بائیلوجیکل پیرنٹنگ کے لیے ہو ورنہ آپ کو ایڈاپشن کرنے بھی